موسیقی اور پلس جو ہے اینے 53 سے انہوں نے ٹکٹ بھی اپلائی کیا تھا شاید کا کانہ باسی کی جگہ پر لیکن وہ نہیں ہو سکا لیکن پارٹی میں تو ہیں ابھی تک اور چوتھے ہمارے ساتھ جو لائیو گیسٹ ہوں گے وہ ہیں زبیر عمر صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں ان سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے ہنڈر ڈیز کے اوپر اور جو ڈالر کا ریڈ بڑھا ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہم آپ سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی اجاز سے پہلے زبیر عمر صاحب سے ذرا سوال پوچھنوں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں جی زبیر عمر صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے ہنڈر ڈیز کے اوپر انہوں نے کوئی پلان دیا تھا اس میں وہ فیل ہو گئے ہیں لیکن اس میں بینکوں کا قصور ہے وزیر خزانہ کا قصور ہے یا وزیر اعظم کا قصور ہے اس میں قصور کس کا بنتا ہے کہ اتنی مہنگائی ہوتی جاری ہے لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنی چیزیں بیج بی کر اب یہ گزارہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو پہلے تو ہم نے اس کو ریز کیا ہے کل ایشو آیا ہے اس کو اور ہم سٹیڈی کریں گے لیکن جو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر کسی بھی اس قسم کے سیچویشن میں بہت سے لوگ زندگی بھر کا فورچین بنا لیں اور کچھ لوگ زندگی بھر کی کمائی کو لٹا دیں تو یہ کوئی ایک نومل فنومنہ نہیں ہے اس کو میرا خلق ہے حکومت پاکستان کو سیریسلی لینا چاہیے فائنائنس منسٹری کو پرائم منسٹر کو لینا چاہیے اور پرائم من منسٹر کو اس کی انویسٹیگیشن آرڈر کرنا چاہیے ان کو چھوک بھی بہت ہے ہر روز وہ آپوزیشن جماعتوں کے کیسز لے کے پی ایم ایلین کے خاص طور پر لے کے بیٹھتے ہیں آدھا وقت میرا خیال ہے اس میں گزارتے ہیں تو اس کو لے کے بیٹھیں سمجھیں اگر وہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہے ورنہ کسی اپنے فائنائنس کے مشہیروں سے بیٹھ کے سمجھیں کہ یہ کیا ہوا ہے but he must address we have to see it کہ پرائم منسٹر لیول پر اس کو کیا کہ پرائم منسٹر میں بیچ میں دن میں آگے یہ کہا کہ جی میرے پاس بہت فون آ رہے ہیں اس سے خود پرائم منسٹر کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر بہت سے فون آئیں گے اور آپ کے چاہنے والوں کو ہی آئیں گے تو وہ اگر concern express کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو اسی سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اچھا آپ لوگوں کا اس میں کیا موقف ہے ایزے پاکستانی آپ اپنے طور پر اس میں کیا آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا ٹیکنیکز ہونی چاہیے ہمارا اور ڈالر اوپر نیچے کیوں ہوا اور کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن ایزہ پاکستانی ہم جو بھی بات کرتے ہیں یہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے نہیں بات کرتے پی ایم ایل این کا موقف ہوتا ہے لیکن اگر وہ موقف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں تو اس کو ضرور آگے لے کے جانا چاہیے اور اسی کو میں نے لے کے گیا ہوں کہ یہ جو بھی پچھلے تین چار مہینے میں جو گھاڑ پچار ہوئی ہے کرنسی مارکٹ میں سٹاک ایکسچینج میں دوسری مارکٹس میں سونے کی مارکٹ میں ظاہر سی بات ہے پورا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے اور یہ انیوزل چیز ہے اور ایک جو میسج میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خرابی تھی کیا مائی دوہزار اٹھارہ تک پاکستان کے بارے میں سب کے تاثرات میں نے خود ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے بڑے پوزیٹف تھے گروتھ بڑھ رہی تھی انفریشن نیچے تھی ٹیکس ریونیوز ریکورڈ ہائی تھے تو مسئلہ اگر ایک دو جگہ تھا تو اس کو اسی حد تک اٹرس کرنا چاہیے تھا جب بھی اگر لیڈرشپ جو نیشنل لیڈرشپ ہوگی جو حکومت جن کے پاس ہوگی اگر وہ مایوسی اور ہجان کی کیفیت پیدا کریں گے تو وہ ہجان کی کیفیت مارکٹ میں بھی آئے گی اکانومی میں بھی آئے گی اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں ہنڈر ڈیز کے بارے میں آپ ان کو کتنے نمبر دینا چاہیں گے ہم لوگوں نے بہت سار انٹرویو کی ہیں ہم نے ہر ایک جو سیاست دان تھا اسے پوچھا تھا کہ آپ کتنے نمبر دینا چاہ رہے ہیں آپ بھی اپنا موقف دے دیں کل میرے سے ایک چینل نے پوچھا تھا کہ دس میں سے کتنے مارکٹ دیں گے تو میں نے زیرو دیے تھے عبداللہ گل صاحب آپ نے باتیں سنی ہیں ان کی یہ کہتے ہیں کہ جو ڈالر کا ریٹ بڑا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے فون آتے ہیں تو وہ خان صاحب اس دنے اپنی سپیچ میں بھی ہنڈر ڈیز پر کہہ رہے تھے کہ جی میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر اور ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں خوف زیادہ ہیں مسئیبت میں ہیں تو میری بیگم کہتی ہے کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں تو کیا یہ ڈالر کا بڑھنا خان صاحب کو نہیں پتا کیا جو سٹیٹ بینک میں ریٹ بڑھایا گیا ہے یا اپنے طور پر ریٹ بڑھایا گیا ہے سٹیٹ بینک کو انہوں نے اوپن چھوڑ دیا پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک ایک لیمٹ دیتی ہے اس لیمٹ تک اس کا ریٹ بڑھنا چاہیے اس کے علاوہ نہیں بڑھنا چاہیے ریٹ بڑھا ہے اس کا ریٹ بڑھنے سے آپ کے سامنے کتنے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تباہی مچی ہوگی کتنوں کو نقصان ہوا ہوگا فائدہ تو کسی کو پوائنٹ ہے نہیں ہے تو کیا اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کے نہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر وزیر آزم صاحب کو پتا نہ ہو یا ان کی اجازت سے دو باتیں ہیں اگر ان کی اجازت سے ہوا تو پھر اتنی ان کی پولیسیز ناکست تھیں اور اگر ان کی اجازت سے نہیں ہوا اور ان کو علم ہی نہیں ہے تو اتنے لا علم وزیر آزم ہیں تو یہ دونوں باتوں میں جو ہے ان کو اگزونریٹ نہیں کیا جا سکتا جہاں تک بات ہے سو دن کا تو کوشش یہی تھی کہ سو دن تک ڈالر کو نہ بڑھایا جائے اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ نہ مانی جائیں تاکہ مطلب ان کو مان کے لیکن ان کو آشکار نہ کیا جائے اس طرح سے نتیجہ یہ ہوا کہ ڈالر نے اگلے ہی دن ایک دم اتنی بڑی جمپ لگا دی کہ پاکستان کا جو ہے سات سا ساٹھ عرب روپے کا جو ہے نقصان ہو گیا اس میں دو باتیں ہیں جو میں نے سب سے پہلے یہ اسی وقت شروع کیا میں نے ڈیمانڈ کیا عمر جو عصد عمر صاحب ہیں ان کے استیفہ اور بلکل میں حق بجانب ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عصد عمر صاحب جو ہیں وہ پانچ سال قبل ان کو پتا تھا کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے ہوں گے بلکل ایسے یہ اور یہ ان کے سب سے کامپیٹنٹ آدمی تھے تو اگر یہ ان کی ٹیم کے سب سے کامپیٹنٹ آدمی ہیں تو کیا یہ کامپیٹنس ہیں ان کی ایسے آدمی جو ہے خان صاحب خود جو ہے اچھی نیت کے آدمی ہیں ان کی نیت کے اوپر یا ان کے کردار کے اوپر اس انداز میں جو کہ ملکی حوالے سے ہیں ہم شک نہیں کر سکتے ہیں اور لیکن اگر ان کی ٹیم میں نادان دوست موجود ہوں گے تو پھر تو بڑا بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ڈالر کیسے آہستہ آہستہ بڑا بلکل اور اس سے پہلے جن لوگوں نے الیکشن پہ پیسے خرچ کیے تھے میں میاں صاحب بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اور یہ بات آپ اس پر بہت کریں ہم نے ادھر بھی آگیا ابھی چلنا ہے اس چیز پہ جس کے اوپر الیکشن میں خرچہ کیا گیا تھا پہلے مارکٹ سے ڈالر اٹھایا گیا پھر جب ڈالر مہنگا ہو گیا تو دس تس روپے پندرہ پندرہ روپے مہنگے داموں ڈالر جو ہے مارکٹ میں دوبارہ فلوٹ کر دیا گیا وہ کون تھے لوگ میرے خیال میں میں چینل سیون کے وساطت سے نیو سیون کے وساطت سے کہوں گا خان صاحب کو کہ مہترم وزیر آزم صاحب آپ تحقیقات کروائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ آپ کے قریب و جوار میں ہی موجود ہیں اور اگر ان کو نہ آپ نے پکڑا تو یہ ڈالر ایک سو پچاس پہ جائے گا آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی ہوئی ہے آپ کے اسد عمر صاحب کے اوپر ایک اور الزام بھی ہے اسد عمر صاحب جو ہے وہ اگر انہوں نے اتنا تاخیر کی جس سے کھربو روپیہ جو ہے قوم کیا ڈوب گیا وہ کون آدمی پھر ذمہ دار ہے جو تین مہینے میں دو ہزار ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا اسی طرح یہ تو اگر ایک آدمی نے کرپشن کی میں کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن کرپشن کا کم از کم اس نے کوئی فیکٹری لگائی کوئی اس نے گھر بنایا یہ پیسے تو امریکہ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے دو ہزار ارب معمولی رقم ہے بلکل ٹھیک ہے شو پروپر انکوائری ہونی چاہیے ہے اور جو پھر کلیم ہے گورنمنٹ کا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے میرے تو خیر قائد عظم کا ہی پاکستان مجھے ٹھیک ہے لیکن اگر نیا پاکستان ہے تو نئے پاکستان میں اگر جزا اور سزا کا کانشپٹ نہیں ہے اگر ایک منسٹر اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو بک اپ کرنا چاہیے اور اگر ایک آدمی نقصان کرواتا ہے تو پھر اس کو جو ہے گھر بھیجوانا چاہیے ہیں نہ صرف گھر بھیجوانا چاہیے ہیں اس کے اوپر انکوائری کھلنی چاہیے ہیں اور یہ بھی دیکھیں نا درمیان میں ایک طرف پھر وہ ان کے جو بہت سارے سپوکسمن ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈیلے کر دیں تو اسد عمر صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں بنانے دینا چاہ رہے کسی کو تو یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن اس میں قصوری صاحب یہ ہے کہ کل جو خبریں چل رہی تھے جہاں گی ترین کی لڑائی ہوئی ہے اسد عمر کے ساتھ یہ ڈالر جو بڑا ہے ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں اس کا بتانا چاہیے تو اسد عمر صاحب جو ہیں استیفہ دینے کے لیے بھی کل تیار ہو گئے سنی سنائی باتیں ہیں یعنی کہ ذرائع کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تو کیا یہ جو ٹیم اسحاق دار کے ساتھ کام کر رہی تھی وہی سیم ٹیم جو ہے وہ اسد عمر کے ساتھ ہے اسحاق دار جو ہے میرے خیال میں اس وقت وہ کامیاب جا رہا تھا اور ڈالر کو اس نے کنٹرول کر لیا تھا کیا اس کا مطلب ہے کہ اسحاق دار جو ہے وہ ذہین آدمی تھا کہ اسد عمر ذہین نہیں ہے ٹیم تو وہی ہے اگر وہ ٹیم کو یوز کر کے چلنا ہے تو پھر تو ٹیم تو وہی ہے تو ٹیم کو تو پوزٹیو رزلٹ کوئی نیکالنا چاہیے تھا اب اس میں آگے کون ہے ذہین کون ہے دیکھیں جو اسد عمر صاحب سے وہ بیسیکلی انڈیسٹریل منیمنٹ کے بندی ہے جی بالکل اگرو وہاں انڈیسٹری جس کو منیجمنٹ کاتے تھے ہم 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 اکانومیسٹ ہم 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 اکانومیسٹ 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 ہم انڈیسٹریل منیمنٹ ہم ایک اونمس کی ہوتا ہے اس میں ایک ویجن ہوتا ہے وہ انفرل ہونے والی ہوتی ہیں آئندہ چند مہینوں میں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم میسٹر جو ملکہ ہو اس کے اندر تین چیزوں کا ہونا بڑا زوری ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ کس ملکہ ہے ہے اور کیا تو پرائیم منسٹر آئے ہیں تو بولینا ہے وہ تو آتے ہی نہیں ہیں کیا خوصد انداز میں انفرل کر رہے پری پالسی کو اب یہ تینوں چیزیں ہیں یہ ابھی وقت بتائے گا لیکن آج نہیں ہے عمران خان میں آج نظر مجھے نہیں آتی نہیں آ رہے دوسری یہ ہے کہ آپ نے سو دن کا بڑا فین فیر کیا تیس کیمرے لائیو آپ کی نارابازی اور آپ کے منسٹرز کی کارکردگی جو انڈیویجل آ کے بتقریرے دے رہے تھے اور اگلی دن آٹھ آٹھ رپیر دالر بڑھ گیا بڑھ گیا یعنی آپ نے جو پروپرگنڈا اپنے بارے میں کیا وہ اگلے دن واش اوٹ ہو گیا اچھا وہ کس نے واش اوٹ کیا ہوگا آپ کے خیال میں کس نے کیا یہ ساراں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا سٹیٹ بینک کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا جہان گیترین کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اسی چیز کے پر تو ان کا جگڑا کل جو ہوا ہے کہ جہان گیترین کہہ رہا ہم سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے یعنی کہ باپ بھی ان کی ٹھیک ہے کہ ڈالر اب اس کو نہیں پتا ڈالر کیس طرح بڑھا تو پھر یہ چوتھی طاقت کون سی آگی پہلے تو دو ہوا کرتی تھی نا پھر تیسری آگئی آپ کہہ رہے ہیں اب چوتھی طاقت کون آگئی ہے اب میں ایک اور بھی ایلیمنٹ میں آپ آ رہا ہوں تین تمہیں گرا دی ہے جی تیسا کہ ہی شوڈ بی ای پولیٹیکل سٹیٹیجسٹ ہم ہی پولیٹیکل سٹیٹیجسٹ کو پتہ رہے ہیں یہاں اگر سپوز کہ اگر ایسے حالات ہو گئے تھے ہم 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 تو اگر کوئی سنسبل آدمی ہوتا جو ملک کو لیڈ کر رہا ہوتا ہم ہم جو کہ سو دن کی اپنی کار کردگی پوری دنیا کو دکھا جو ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ اس کا سیپیج ہو بالکل وہ جو باتیں ہوئی ہوں کا سیپیج ہو تندور پر سیچکاوہ خانے میں باتیں ہو رہی ہوں کہ وہ اس وادر میں کہاں پہنچے ہیں وہ اگلے دن جو بات ہی وہ سارا واش اوٹ ہو گیا واش اوٹ ہو گیا ان کو کم از کم اگر کرنا ہی تھا تو دس بارہ دن کے بعد کرتے کہ اس کا سیپیج افیکٹ جو ہے وہ نیچے تک چلا جا چکا ہوتا اب چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ دیار نائیو یہ چیز ہی ہم پاکستان مسلم نیگ نون سے پوچھنا ہے فرش صاحب ہے یہ بتائیے گا کہ یہ ان کے پاس وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کیا گدر سنگی تھی کہ یہ ایک ڈالر کو روک کر رکھتے تھے ساگڈار صاحب وہ تو چلو علیدہ بات ہے جو ان کے اوپر درپشن کے کیس لگے ہوئے ہیں لیکن ایک تو ان کے پاس خاصیت تھی کہ انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ پر روک لیا تھا تو کیا سٹیٹیجی تھی ان کے پاس ٹیم تو وہی ہے جو حسد امر کے پاس ہے دیکھیں جی پہلی تو سٹیٹیجی جو ہوتی ہے نا وہ کوئی پارٹی جو ہوتی ہے دیکھیں وزیر خزانہ جو ہے جو بھی ہے وہ اصل میں ان کو گائٹ کرنے لگا اچھا ہے ساگڈار صاحب جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا تھا سٹیٹ بینک سے میاں صاحب سے میاں نواز شریف سے مریم سے اپنی ٹیم سے مشورہ کرتے تھے بلکل افکرس بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ مطلب وہ ایک وزیر ہے نا اور پرائیم نیسٹر جو ہے وہ is the responsible of all activities وہ جتنے وزراء اس وقت وہ working دے رہے ہیں بلکل کسی بھی فیلڈ کے پرائیم نیسٹر is responsible for their activities بھلے وہ اچھی ہو رہی ہیں یا بری ہو رہی ہیں ذمہ داری انہی کو ٹھہرائے جائے گا بلکل ٹھیک ہے اب تھا جو وزیرے ہمارے خزانہ تھے ایکس جو ہے جی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ related person تھے ٹھیک ہے وہ economist تھے وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات چارٹر اکاؤنٹر سے چارٹر اکاؤنٹر سے چارٹر اکاؤنٹر سے چارٹر اکاؤنٹر تھے بلکل بلکل ٹھیک ہے جماعت افریق بلکل وہ سارا یہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے کسی چیز کو ہم سٹے کر سکتے ہیں ڈالر کی قیمت کو کیا ہم کریں کہ انفلیشن سے بڑھ سکتے ہیں لیکن کرزہ تو پھر بھی جاتے جاتے بڑھا گیا نہیں لیکن اب تو آپ دیکھیں نا یہ جو ڈالر کی جو ریٹ بڑھی ہے ابھی آپ دیکھیں نا ابھی تو کرزہ لیا ہے یہ تو پہلے پڑھا پڑھ گیا ہے انہوں نے تو ویسے آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ کرزہ مسلم لیگ نون میں لیا گیا تھا لیکن سبسٹیٹ اس میں عوام کو دی گئے کہ یہاں پر تو مسلہ یہ کرزہ اس وقت لیا جاتا ہے جب پروجیکٹس بھی تو ہونا اب بغیر کسی وجہ کے کرز کیوں لیا جائے آپ مجھے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا دیکھیں کرز اگر لیا گیا ہے وہ نظر بھی آیا مسلم لیگ نون نے جتنے میگا پروجیکٹس دیئے ہیں میرے خیال سے تاریخ میں آج تک کوئی دے نہیں سکا ظاہری بات ہے ہم جس سٹیج پہ ہیں پاکستان کی اکانومی کو آپ بھی سمجھتے ہیں بلکل اس سٹیج پہ تھی ہم لوگ کرزے کے بغیر نہیں چل سکتے لیکن اس کرزے کو لے کر صحیح جگہ پہ لگا دینا یہ ایک انتہائی کامیاب حکومت کا کام ہوتا ہے بلکل کرزہ لے کر ایک صحیح جگہ پہ لگا دینا ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے بعد میں آ کر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں یہ بریک لیجئے گا جی ویلکم بہت ناظری عبداللہ گل صاحب ایک جو ابھی سکھوں کے لیے راہ داری کھولی گئی ہے اس میں آؤٹ کلاس ٹیکنیک یوز کی گئی ہے میں اس کو چھوٹی موٹی سیاست بھی کہہ سکتا ہوں بہت بڑی سیاست نہیں کہہ سکتا کیا یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے بہت بڑی کے وہاں پر ان کے انڈیا کے سیاست دانوں کو بھی مجبور ہونا پڑا ہے مجبور ہو کر انہوں نے یہ راہ داری کھولی ہے یہ اس کے پیچھے عمران خان کا ہی ہنڈر پرسنٹ ہاتھ تھا یا کوئی اور بڑی طاقت ہے کیونکہ عمران خان اتنا بڑا ڈسیئن نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کے سامنے ان کو اس وقت انڈیا جو ہے فل کانوں تک دکھ میں تکلیف میں سیاست دان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مجبوری بنی ہے یہ کھولنا اس کا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میاں صاحب یہ کہہ دینا کہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت وقت کو چلا جائے میرے خیال ہے کہ آپ شاید فرموش کر رہے ہیں کہ جب صدو صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ نے جب پھی ڈالی تھی جب پھی ڈالی تھی جی بلکل تو جنرل باجوہ نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ میں جو ہے یہ کرتار پور بورڈر آپ کے لئے کھلواؤں گا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو مرضی کریڈٹ لے لیں آپ لے لیں آپ لے لیں بلکہ ٹھیک ہے تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ہندوستان کو تو ہمارا میڈیا کریٹسائز کر رہا ہے جیسا بھی ہے کیا ان کی مرضی کے بغیر کھل گیا ہے یہ کیا کھل سکتا ہے ہندوستان کی مرضی کے بغیر نہیں ٹھیک ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں آئی اور نہیں آنا چاہتی تھی اس کے بہت سارے اور لیکن یہ ٹیکنیک ہے نا کہ ایسی ٹیکنیک لڑائی گئی ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے کوئی ایسے مجبور کچھ نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں سکھوں کو انہوں نے مار دیا ساڑھے آٹھ نو ہزار سکھ پہلے مار دیا ہے بلو سٹار آپریشن کیا جو کچھ ہوا سند جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کو مار دیا گیا کیا کر لیا کسی نے ابھی خالستان کی ایک مومنٹ چل رہی ہے دوہزار بیس کے اندر جس پہ وہ کہتے ہیں ریفرینڈم کرائیں لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر دیکھیں نا ایک ایسے فنیٹک کی حکومت ہے جو ونڈو آف اپرچونٹی کھلتی ہے اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی کھلنی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے مسئلے کو آپ کو پسے پوشت نہیں ڈالنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ کشمیر کمیٹی آج تک ابھی دیکھیں نا سو دن سے اوپر ہو گئے ہیں آپ نے اس کا سربراہ نیمو کرر کیا بلکل آپ کو اس کا دیکھنا چاہی ہے کشمیر کے اوپر گورنمنٹ کی پولیسی سٹیٹمنٹ جو ہے میں اس کی انتظار میں ہوں گورنمنٹ کی پولیسی سٹیٹمنٹ آنے چاہیے ہے ہاں we must answer this question that how important کشمیر is to پاکستان اسلامباد کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو قائد اعظم کی تو ہزار سال کی جنگ کی پولیسی تھی اور سیاسی سفارتی اخلاقی کب بن گئی I do not know اسی طریقے سے اقوام عالم کے اندر کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کو اقوام عالم نے قبول کیا تھا تو پھر یہ بائی لیٹرل ریلیشن کب سے آگئے اس کے اوپر کوئی حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر قائد اعظم محمد علی جنہ میرے کیونکہ انکل بھی ہیں میں تو بڑے I am proud of him قصوری صاحب I am proud of him یہ اس کے اوپر legal aspect پہ بہتر بتا سکیں گے لیکن قائد اعظم کے زمانے میں 18 resolutions جو ہیں وہ پاس ہوئے اس کے بعد ڈکٹیٹروں کی بھی حکومت آئی اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگوں کی بھی جمہوری حکومتیں بھی آئیں اور اس کے اندر انٹیرم حکومتیں بھی آئیں کتنے resolution پاس ہوئے اس کے بعد ایک بھی نہیں کیوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوین لائی کے اس سوال کا جواب آج تک نہیں دے سکے جب وہ اس نے ایوب خان صاحب سے پوچھا تھا کہ میسٹر پریزیڈنٹ how important is kashmir to you اور ایوب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بعد میں جواب دوں گا لیکن پھر اس کا جواب نہیں دیا پھر بے نظیر صاحبہ سے جب وہ پرائم منسٹر تھی میرے فادر اس ٹائم پہ جنرل حمید گلران قلالے وہ ڈی جی آئی اس آئی تھے ان کے انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ پرائم منسٹر کشمیر آپ کے لیے کتنا اہم ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جنرل صاحب ایک توقف کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کشمیر جو ہے وہ اہم ہے لیکن اسلام آباد زیادہ اہم ہے اسلام آباد زیادہ ہے جنرل صاحب نے پھر کہا کہ پھر لے لیا اپنے کشمیر اگر یہ آپ اس کو اپنے دل اور اس سے قریب نہیں رکھتے انیس سو سینتالیس انیس جولائی کو الہا کے پاکستان کیا تھا کشمیر نے چھبیس دن پہلے بلکل اور چھبیس اکتوبر تک وہ پاکستان کا حصہ تھا آپ کیسے کہتے ہیں بنے گا پاکستان کیا سیاچین کے لیے بھی آپ یہی کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ جیسے مہترمہ نے ایک بات کی میں ان کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ پروجیکٹ لگائے کرزے لیے گئے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کرزے جو ہے قوم سے پوچھ کے لیے گئے کیا قوم کے اوپر خرچ ہوئے کیا قوم میں سکت تھی واپس کرنے کی آپ کسی بھی ایکانومسٹ کو بلا لیں سوائے ڈیفالٹ کرنے کے اور کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے دنیا میں سولہ ممالک برازیل سمیت ڈیفالٹ کر چکے ہیں ان کو اوڈیس لونز کہا جاتا ہے غلیز کرزے کہا جاتا ہے یہ ہم نہیں دے سکتے نمبر ون نمبر ٹو اس کے اندر یہ ہے کہ جو ماضی کے قرضے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے قرضوں کا بوجھ اس حکومت کے اوپر بھی ہے لیکن اب یہ کب تک پرانے باتوں کے اوپر کہ جی فلانے آدمی کا قصور تھا فلانے آدمی کا قصور ہے اب آپ کے وہ چائنہ کہاں تھا آپ کا جو بلینز آف ڈالرز آپ کو یو اے ای سے اور دیگر جگہوں سے سعودی عرب سے اور اسی طریقے سے جوائنٹ پریس کانفرنس نہ چائنہ میں ہوتی ہے نہ آپ کی سعودی عرب میں ہوتی ہے نہ آپ کی یو اے ای میں ہوتی ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ حکومت کو لیکن ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن اگر ان کامپیٹنٹ لوگ رہے تو پھر میرے خیال میں ہم اس گرداب میں مزید پھنستے رہیں گے کسوری صاحب یہ جو راہ داری کے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہاں ہماری طرف سے ایک بہت بڑی سیاست کے تیت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے سیاست ہو یا ٹیکنیک ہو یا آپ اس کو سمجھ لے کہ سمجھ داری ہو ایک تو یہ چیز آ رہی تھے میری جو سمجھ میں بات آ رہی ہے جس سے انڈیا ہمیں درا دمکار آ رہا تھا کہ یہ سنتاس مادہ جو انہوں نے کیا ہوا ہمیں پانی دینا تھا وہ پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہم نے اس کے لیے ڈیہم بنانے شروع کر دی ہیں تیسرے نمبر پر ان کا یہی تھا کہ پاکستانیوں کے اپس میں اور انڈین عوام کی اپس میں لڑائی کرائی جائے لیکن عوام تو وہاں پر بہت خوش ہے آپ نے دیکھا کہ صدو وہاں گیا ہے اس نے جلسہ کیا ہے پاکستان زنداباد کے نعرے لگے ہیں اس سے تو بہت بڑی ان کی سیاست جو ہے وہ ڈیمج نہیں ہو گئے انڈیا کی بہت بڑا بیسے چھکا نہیں مار دیا ہم لوگوں نے بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا جی انہوں نے یہ جو لانگا کھولا رہ داری کھولی جی جی اس کا بنیادی جو object تھا وہ ہے to please six ان کا جنرل election ہونے والا ہے بلکل ٹھیک ہے اور جنرل election کے دوران سکھوں کا وہاں بارہ کروڑ وہاں آبادی ہے اور وہاں بی جے پی کی position بڑی کمزور ہے بلکل ٹھیک ہے تو re-organize their political position india was left with noo option but to accept it ٹھیک ہے accept کر لیا لیکن accept کرنے سے جو ریسٹ آف ڈیا ہے جو ریسٹ آف ڈیا ہے جو بہر ہندو ڈیا ہے جہاں ہندو توا کی فلوسفی ہے جس کو جس پر اپنا thrive کرتا ہے موڈی اس نفرت جو پاکستان کے خلاف ہے اب اس کو بھی balance کر رہا تھا تو یہ کیا کہا گیا کہ یہ جو دو وزیر آ رہے ہیں یہ اپنی ذاتی احسیت میں آ رہا ہے they are not representing انڈیا تاکہ انڈیا کے جو ہندو آبادی ہے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو دو گئے ہیں یہ سکھ بیکگراؤن کے لوگ ہیں اور یہ گئے اپنے private capacity میں ویسے ایک بار ہے یہ ٹیکنیک جو ہے یہ ٹرمپ نے بھی آخری ٹائم پر use کی تھی کہ مسلمانوں کے میں خلاف جاؤں گا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ہم نے جو initiative لیا ہے پہلے ہم جو تھا خالصستان کی مومنٹ کو زیالہ کے زمانے میں support کر رہے تھے اس کو ditch کر دیا people party کے زمانے میں اتضاز احسن نے listیں دے دی اور وہ جو تمام جو جو ہمارے ہاں trained ہو کے گئے تھے ان کو like a sitting duck ان کے اپنے پر گھروں میں جا کے indian intelligence پکڑے پر کو مار دیا اب جو ہے اس move سے ایک buffer zone بننا ہی بنے گا بلکل ٹھیک ہے کہ بیچ میں سے کھا گیا نا جی بارک کروڑ سے کھا گیا بلکل وہاں سے وہ ان کی جب loyalty وہاں نعرے پاکستان پاکستان کے زندہ بات کے نعرے لگیں گے تو that mean کہ وہ جو خطہ ہے وہ india کے point of view سے اس کی loyalty بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ جو move ہے یہ پاکستان آرمی کا move ہے بلکل یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ credit کس کو جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بلکل دیکھیں نا عوام اس وقت جو ہے نا بڑی سوچ و وچار میں پڑی ہوئی ہے عبداللہ گل صاحب نے اشارہ کر دیا تھا آپ نے بتا دیا تھا یہ move پاکستان آرمی کا ہے بلکل ٹھیک ہے اسی لیے ہی جنرل باجوا گئے ورنہ political جو ہوتے ہیں mood یا جلسے جلوس اس پر فوجی نہیں جاتے but he showed up his appearance کہ اس میں ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے اب چیز یہ ہے جی کہ ابھی اسی شام میں i was on a most powerful channel انڈیا کا times now اپنا republic پر میں تھا جی جی وہاں انہوں نے مجھے سوال کیا کہ قصوری صاحب آپ نے ہمارے وزیروں کو وہ عزت نہیں دی جو وہ deserve کرتے تھے آپ نے ایک صوبے کے وزیر کو پہلے امید دی میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا وزارت خارجہ اتنی نائیو نہیں ہے اتنی انپرڈ نہیں ہے کہ وہ جو diplomatic precedence کو نہیں سمجھتی ہاں جی اگر وہ آتے as a representative of Indian union تو بالکل ان کو پہلے priority ملتی بالکل ٹھیک ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ذاتی حیثیت مار رہے ہیں وہ انڈیا کو represent نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر ہمارے مہمان ہو گئے مہمان ہو گئے اور ہم نے اب تین مہمانوں میں سے سیدھا کرنا تھا کون سا بہتر مہمان ہے وہ ہم نے سمجھا کہ صدو is a better اس دوستی کا ہم نے اس کو اہمیت دی بالکل ٹھیک ہے اچھا فرا جویز صاحبہ یہ بتائیں دیکھیں کسوری صاحب نے بھی عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا یہ جو اتنا بڑا ہم لوگ انہیں مارکہ مارا رہا ہے اس میں جن لوگوں کو آپ غالباً خلائی مخلوق کہتے تھے انہوں نے یہ کیا ہے appreciation ان کی بنتی ہے ایک نہیں امانداری سے آپ نے بتانا ہے کیونکہ ہماری فوج ہماری ہے پاکستان بھی ہمارا ہے جس جگہ پر appreciation بنتی ہے وہ تو ہمیں دینی چاہیے ان کو باقی ساری باتیں بھول کر آپ نے آج امانداری سے ایک بات بلکل فوج دیکھیں جی فوج کا ایسا کوئی شہر نہیں ہے ہم لوگ تو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اور پنجاب سے تو بہت زیادہ لوگ فوج میں ہیں اور انہوں نے میڈلز جیتے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اصل میں جہاں پہ کانفرکٹس آ جاتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے لیکن چلے ایک ہائی لیول کا ادارہ ہے اس میں ہماری اتنی نہیں ہوتی لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پہلے تو دونوں جو صدو صاحب ہیں اور عمران خان صاحب کا کمبینیشن دیکھیں دونوں کرکٹرز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی دوستین بھائی وہ جو ان کے لیے کر سکتے تھے پاکستان کے لیے اور جو وہ انڈیا کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا جاتا انہوں نے کیا یہ بارڈر کا معاملہ تھا بلکل ٹھیک ہے تو یہ خالی پولیٹیکل لیڈر اگر چاہے کہ میں جی یہ بارڈر کھول دوں گا یہ بند کر دوں گا یہ جب تک بیچ میں ہماری جو سردوں کے محافظ ہیں وہ اگری نہیں ہوں گے تو یہ نہیں دیا تھا بلکل اگر یہ آئی ڈیے ہوں تو مہنگائی کو کنٹرول کر لیں اور پیہ کی قدر یہ سدھو ہے یہ انڈین پنجاب کا نیکس پر چیف رسکر یہ ہنڈرڈ اینڈ پر سین آپ نے یہ بات کر دیا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس مقصد کے لیے کھولا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہو اور اس میں نیگٹیوٹی نہ آئے بلکل اس میں نیگٹیوٹی نہ آئے بلکل ٹھیک ہے جی ایک بریک پہ ہم نے جانا ہے بریک لے کے پھر واپس آتے ہیں جی ویلکم ناؤزرین اچھا عبداللہ گل صاحب کل خان صاحب نے کہا کہ الیکشن جو ہیں قبل از وقت ہو سکتے ہیں ایسا کیوں کہا کیا خطرہ پڑ گیا خان صاحب کو اب نہیں حکومت چل سکتی دیکھیں قبل از وقت کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہرے کوشش کریں گے ابھی ایک مخلوط حکومت ہے اور ان کے پاس وہ مجارٹی نہیں ہے کوئی واضح پالسی جو ہے وہ فریم کر سکیں بلکل ٹھیک ہے اور ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے ہیں ان کو اور جب تک وہ ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں لیں گے تب تک جو ہے وہ کوئی بھی بلز جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ جو سینٹ کے اندر اکثریت ہے اس کا بھی ایک ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہیں ان کے ذہن کے اندر ہے اور پھر ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں ہوتے ہیں حکومت کی بہت سارے مشکلات ہیں ترجیحات ہیں یہ دیواریں وغیرہ گرا کے گورنر ہاؤس کی کیا فائدہ ہوگا فرہ بھی جو ہے پروگرام سے پہلے بات کر رہی تھی تو دیواریں گرا کے آپ لوہے کی جنگلے لگائیں گے تو وہ کس پیسے سے آئیں گے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ دیوار سستی ہے یا لوہے کا جنگلہ تو وہ باقی آپ کو مزید جا کہ ورنہ وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں مثال دا گز دا میدان میدان بھی ہے گز بھی ہے ناپ لیں پتا چل جائے گا کہ لوہے کا کس ریٹ ہے اچھا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آری وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان کے پاس حکومت ہے کس جگہ پر پنجاب میں آپ دیکھ لیں پرویز اللہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو فواج اور ہی بات کرتا ہے یہ بھی کاف لیگ سے ہے آپ نے اگر چلے جانا ہے پشاور پشاور کے علاقے میں چلے جائیں تو ترجمان انہوں نے اجمل وزیر کو بنا دیا وہ بھی کاف لیگ کے ہیں تو ان کی حکومت ہے کس جگہ پر کیونکہ اسی بات سے تو عمران خان تو پھر وچارے سچے ہیں وہ کہتے ہیں جو میں تو ٹی وی پہ خبر سنتا ہوں جو بات آتی ہے میں پھر پوچھتا ہوں یہ کیا ہوا دیکھیں یہ ساری یہ پھر ان کے ہاتھ میں ہے کیا جتنے مفروض ہیں ہیں پھر یہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں جب آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پاور ہے وہ یہ اپنے پاور کو شاید سمجھ نہیں پارے سمجھ نہیں پارے یا جو بھی اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پارے ان کمپیٹنس نہیں ہونے چاہیے اور پھر عجیب سی بات ہے آپ دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں کہ ہمیں میڈیا جو ہے وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں ہمیں فلانا کامیاب بھی تو ہوئے تھے آپ ان سارے جو مسائل تھے سامنے تھے اور پھر آپ نے ایک جو ہے وہ اس دیوار کو گرا دیا تھا لیکن اب اگر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم دیا جائے ٹائم بھی دینے کے لئے تیار ہیں میں نے بیجٹ پیش کیا آپ نے ہم تیار رہے لیکن مجھے یہ ٹائم کیا بات کریں خان صاحب نے جو کہہ دیا کہ قبل از وقت ہو سکتے ہیں میرے تو فیال میں وہ ٹائم مہنگی نہیں رہے نہیں قبل از وقت کا مطلب ہے چار ہے ٹائم بھی ایسے نہیں وہ تو ظاہر ہے دیکھیں نا گورنمنٹ جو ہے بالکل سٹینڈ سٹیل پوزیشن کے اوپر ہے اور ایکچولی ایوری پاسنگ دے جو ہے وہ ان کو پیچھے کی طرف دھکیت رہا ہے کیونکہ جو پیک کسی کا بھی گورنمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس دن ہوتا ہے جس دن وہ اقتدار میں آتے ہیں ان کی پاپلاریٹی کا پیک ہوتا ہے وہ روزانہ اب ڈاؤن ہیلی ہے کریشٹ پہ تو آپ پہنچ گئے تھے جس دن آپ نے اوٹھ لیا تھا اس کے بعد ڈاؤن ہیل کا سفر ہے سیکرٹ آف تا سکسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک اپنے آپ کو ٹاپ پہ رکھ سکتے ہیں لیکن جس انداز میں نیچے جا رہا ہے منسٹریہ کام نہیں کر رہی لوگوں کو اپنا کام پتا نہیں ہے جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے جو سیکریٹریز ہیں یا دیگر جو جنہوں نے گورنمنٹ چلانی ہے ان کو پتا نہیں کام کیسے کرنا ہے ان کو بتایا نہیں گیا آپ ڈائریکشن جب تک منسٹرز نہیں دیں گے تو کیسے چلے گا میں ایک اس میں جو چھوٹی سی بات کر دوں کرتار پور کے کرتار پور کے جیسے سکھوں کے حوالے سے بات ہوئی ماضی کے اندر بھی پاکستان کی طرف بڑے سکھوں نے دیکھا اور بڑی محبت رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کیا کنسسٹنٹ رہے گی پولیسی کیا جو وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ہر بار یوٹرن لے لیتا ہوں تو کیا سکھ اس چیز کو مانیٹر نہیں کر رہے ہیں پھر وہ سکھ جو عملن میدان میں ہندوستان کے خلاف ہے اور ایک وہ جو عوام ہے عوام تو آپ کے ساتھ ہے لیکن کیا جو عملن جنہوں نے خالستان کے اندر کوئی کردار ادا کرنا ہے کیا وہ سکھوں کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے باوجود اس کے کہ جب لسٹیں دی گئی ہیں اور سب کچھ ہوا کیا وہ آپ پہ وہی ٹرسٹ جو ہے وہ دوبارہ رکھ رہے ہیں تو یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کو جب تک آپ نہیں میرے خیال میں کریں گے آپ کوئی ایسی امید نہ رگ لگا لیں کہ پتہ نہیں ہم نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے اور جہاں تک یوٹرن کی بات ہے نہ نبی پیغمبر نے یوٹرن لیا نہ اولیاء اکرام نے یوٹرن لیا اور نہ ہی قرآن نے یوٹرن لیا باقی مزید اب جو اس کو جیسٹیفائی کرتا ہے وہ کرے اس کا ایمان اور اس کا قرآن جائے اپنے ساتھ کسوری صاحب یہ خان صاحب نے جو پہلے ہی شروع میں ہی کہہ دیا ابھی سو دن ان کے گزرے ہیں گزرتے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کبل از وقت ہو سکتے ہیں سینئر سیاستدان ایز سینئر سیاستدان آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے یہ کس چیز کا اشارہ دیا ہے دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی گورنمنٹ بڑی تھن مجورٹی کے ساتھ ہے دو چار ووٹو تھے بلکل اور وہ بھی کوئی گاف لیگ ہے کوئی بلوچستان کی کوئی پارٹیز ہیں ایم کیوم ہے اور ان کے بارے میں خان صاحب کی جو ماضی کی جو ٹرنسز ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور آپ ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں یہ تو پرانے پاکستان کے لوگ ہیں نا بلکل اور جو آپ میں شامل ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو پرانے پاکستان کو گرا کے آئے ہیں اور اوپر نے نئے پاکستان میں آکر انہوں نے پناہ لے لیا ایم کیوم والوں نے آج بھی کہہ دیا کہ یہ اگر خان صاحب کی یہی حرکتیں نہیں تو ہم حکومت گرا سکتے ہیں ایم کیوم والوں نے کہہ دیا ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے چیز یہ ہے کہ پرائم میرسٹر کے پاس ایک بڑا پاکستان ویپ ہوتا ہے تو ڈیزول دیس ہیملی اس نے ان کو ڈرائر دھمکایا ہے جو اس لائن پر سونچ رہے ہیں اب جو سونچ رہے ہیں وہ تو پانچ سال کے لیے آئے ہوئے نا پانچ سال سیمبلی میں رہیں گے تو سیمبلیاں گورنمنٹیں بنانے اور گورنمنٹیں توڑنے میں پیسے بنائیں گے بلکل بلکل اسی فائدے اٹھائیں گے اسی کنسیشنز لیں گے تو اگر وہ کھیل ہی ختم ہو گیا تو پھر تو گھر چلے جائیں گے نا اور پھر اس وینچر کو دوبارہ ڈاپٹ کرنے کے لیے بیسنس کوٹ میں کا بجٹ تدرکار ہے دوبارہ آنے کے لیے سو عمران خان نے وہ اپنا ویپ دکھایا ہے کہ بچو یہاں تو بہر ساتھ چلو گے اور جو تم نے فٹ ڈرائگنگ کی تو میرے پاس بھی ایک ویپ ہے اور وہ ویپ ہے کہ میں اسیمبلیوں کو ڈیسولف کر دوں گا گال mid term elections اور جو mid term elections ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ mid term election ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ already سو عرب رپیہ لگیا ہے اگر وہ سال میں ڈوب گیا تو کیا ریاست پاکستان سو عرب رپیہ لگیا ہے اور ہر جگہ پہ لاؤس کیے جائیں گے وہ ایسی صورت میں ہیں یہ بھی possibility ہے کہ جو لوگ یہ election election کرائیں ہیں وہ کہیں ہم نے تو کرا دیئے اگر تمہارے سے نہیں سنبھالا گیا تو none of our business ریاست سے تو چلنا ہے تو پھر شاید یہاں internal government آ جائے دو تین سال کے لیے اور اس کے اندر presidential election جی فراش صاحبہ یہ بتائیے گا یہ رانہ سناللہ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر حکومت چھوڑ دیں گے یہ خان صاحب کے ان کے رانہ سناللہ صاحب کے کان میں پھونک کس نے ماری ہے کیا کوئی اور چیز ہے کہ نہیں آگئی ہے کہ جو آپ کو کہتی کہ نہیں جی اب ان کو ختم کر کے آپ کی باری آرہی ہے انہوں نے یہ ایسی بات کیوں کہہ دیئے ہنڈر ڈیز ان کے گزریاں دیکھیں ان کے کامیابی اور ناکامی کے انہوں نے خود ہی یہ ٹارگٹ دیا تھا تو اب زہرے لوگوں نے تو اس کو دیکھنا تھا میڈیا وہ انوالف کر دیتے لوگوں کو کہ جوانوں میں اب یہ کر رہا ہوں تو نوجوانوں اب میں یہ کر رہا ہوں تو وہ ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں پچھلی سیاست انہوں نے ایسی کی ہے جو اپوزیشن میں جب رہے ہیں ان کا یہی کام تھا کہ آج میں یہ کر رہا ہوں شہر بند کر رہا ہوں یہ کہنا ہوں اب ہنڈر ڈیز ہم نے تو ٹائم دیا ہے پی ملن نے دیکھے پہلے جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہم کھڑے ہوں گے یہ کریں گے اور اسی وقت ہمارے لیڈر نے کہا تھا میہا محمد نواز شریف نے کہ ایسی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اپنے موت خود مرے گی یہ پارٹی اور وہی ہو رہا ہے ہنڈر ڈیز میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ہنڈر ڈیز مائنس کرتے ہیں تو ایک آپ کو ہستا مسکراتا پرانا پاکستان جو کہ ہمارے قائد نے ہمیں دیا جہاں پہ سٹیبلیٹی تھی جہاں پہ لوگ کانسٹنٹ تھے جو فیصلہ کرتے تھے اپنے فیصلے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے کرزہ سب سے زیادہ آپ لوگوں نے دیا ہے کرزہ دیکھیں وہ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے میٹرو دی ہے اچھا ابھی دیکھیں ابھی یہ خبر بھی چل رہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ بائیسو وکینسز جو ہے وہ موٹر ویز میں نکل رہی ہیں موٹر ویز موجود تھا تو بائیسو وکینسز نکلی ہیں اگر وہ اب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کام کر کے گئی ہے اب یہ جو چلا رہے ہیں ابھی جو چنا چارٹ و فرو چارٹ کی یہ ان کی جو بنی ہوئی ہے وزارت تو اس میں کوئی بھی بندہ آپ اس کو اٹھا کے سپیشل کچھ نہیں کہا یہ اس قابل ہے یہ اس قابل ہے اتنی وہ مکس ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی یہ نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے آئے ہوں اور میری کیا آثورٹی ہے اور میں نے کیا میری رسپانسویلٹی ہے اور میں نے آوٹ پوٹ کیا دینا ہے جس وزیر آزم جو کہہ رہا ہے کہ مجھے میری وائف بتاتی ہے کہ آہ وزیر آزم ہے دیکھیں یہ کوئی کرنے والی بات ہے سوچ سکتے ہیں وہ لیکن میڈیا پہ تو ایسی باتیں سادہ آرمی اس لیے بچارہ بات کر لیتا ہے سادہ تو نہیں ہے دیکھیں انہوں نے پانچ سال تو میری سوچ کے مطابق دو خاندان جو ہیں نا وہ اختتام پذیر ہونے والی ہیں اچھا ان کا ذکر اسی طرح یہ آیا کرے گا پاکستان کی تاریخ انڈیا میں خاندان غلامہ خاندان خلجی خاندان تغلق خاندان لودی تو وہ خاندان کون سے ہے خاندان اور شریف خاندان اچھا یہ ان کا خططہ اختتام ہے اچھا جو صورتی آلی اس وقت ان کی جڑے بہت مظہور تھے جہاں بہت مظہور تھے بہت سے پارٹیز آئیں ایسا پاسبل نہیں صوری صاحب سے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ جو سسٹم ہے نا عمران خان صاحب جب جائیں گے نا تو یہ سسٹم بھی لپیٹ کے جائیں گے یہ یاد رکھیں یہ پھر یہ سسٹم کوئی اگزسٹ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ دوسرا اس کے اندر جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ اگر کام کیے ہوتے اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق کیے ہوتے اور لوگوں کو یقین ہوتا اپنی لیڈرشپ پہ تو کبھی بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہ آتی اس لیے یہ بات قصوری صاحب کے اس لیے بھی میں اس میں سیکنڈ کروں گا کہ جب اگر ان دونوں گورنمنٹس کی اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا جو ابھی وہ شو ہوا یوم تاسیز وہ تو ایک میرے خیال میں ایک نارمل سیاستدان کا جلسہ جو ہے اس سے بڑا ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس سے بڑا اچھا یہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اب دولہ گل صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے قصوری صاحب آپ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں آپ کا بہت شکریہ ہے فرح صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے آپ تشریف لائیں ہم آپ کو بار بار دوبارہ بھی بلاتے رہیں کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ان پروگراموں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کرزہ لیا آپ کو بلانا ہی پڑے گا بلائے بگا ہے باپ نہیں بنے گی اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ اجاز دیگئے اللہ